السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الزانویلت اسلامیہ تمام عمتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردہ گھر میں بیٹی بردانی شیلی زددار ماروہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردہ بہرحال کل آپ لوگوں کو میں سنایا تھا ایک خوشحبری جو جی سی سے کوئیت اور غطر نے سب سے پہلے ایک شاہ لینا چالو کیا اور ان آر ایسیس کے چٹوں کو جس طریقے سے اکیس فیبر وری تک ملک چھڑنے کے احکام جاری کر دیئے اس کو لے کر ہر طرف سے چاہے انڈیا ہو چاہے باہر کیا اسے کئی ممالک ہے جو جس طریقے سے جو الٹی میٹم دیا گیا ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر رضاستانی کرنے کے لیے کہا گیا لیکن کوئی اتنے صاف الفاظوں میں یہی کہہ دیا کہ میں نے جو ڈیکلیر کر دیا سو کر دیا اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم کو کوئی ہمارے جانے وہ کرنا نہیں ہے جو ان کو آر ایسیس کو رکھے کیونکہ آر ایسیس ایک ایسا آتک ایسا زہر ہے جو سارے عالم کے لیے خطرہ ہے تو اس لیے جتنا ہو سکتا جتنا جلدی ہو سکتا ہم نے تو کافی ٹائم دے دیا ہے کہ یہ نو کو اکیس فیبر وری تک نہیں کر لے گا ہمارے بس میں رہا اگرچہ تو ہم اس سے پہلے ہی ان کو بھیج دیتے اس طریقے سے کل بولنے کے بعد سیدھے لوگوں کے اوپر جو چھاپے مارے گئے جس طریقے سے ان کو آرسٹ کیا جا رہا آرسٹ اس لیے کیا جا رہا کیونکہ یہ لوگ ابھی کوئی کاروے نہیں کر رہے ہیں اگرچہ ان کو آرسٹ کر لیے تو کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بھیجنا چاہ رہے ہیں اس لیے بھیج دے سکتے ہیں یہ لوگ اس لیے پکڑنا بہت ضروری ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو جو ہو سکتا وہ سزا دی جا رہی ہے یہ آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے اور ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ آپ لوگوں کو کہ ابھی جو مسئلہ ہے آر ایسس کا یہ آر ایسس ساری دنیا میں لنگی ہو چکی ہیں ساری دنیا میں ان کو سنائی جا رہی ہے ساری دنیا میں ان کو ایسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جس سے ہمارا دیش اور دیشواسی بدنام ہو رہے ہیں لیکن آر ایسس تھا ہی ایک ایسا بیچ جو ہر کسی کو خطرہ لاحق تھا ان سے تو اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو یہ صحیح ہو رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کوئی رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ انسانیت کے نام پر انسانیت کے لیے ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو سن کر بھی ان کے کارناہ میں جسم کے بالے ٹھٹ جاتے ہیں رونٹے ٹھٹ جاتے ہیں تو اسی لیے ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو ملک بدر کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ اسی لیے یہ ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن اس کا بہت ایسے ممالک ہے جو اس چیز کی بڑی ہو کی ہے کوئیت کو اور غطر کو جو چھاپے مارے جا رہے ہیں جس طریقے سے گھروں میں سے اٹھایا جا رہا ہے ایکچولی کیا ہے بھئی میں بتا دوں آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا ہے ایک فلائٹ اگر چلے لیے تو یہ لوگ کیا ہے یہی کٹیگری کیا تھے یہ لوگ لے کے جو ایسا یہ لوگ چار چار چھچے جنے دوسری جنوں کو لے کے رکھتے ہیں تو جو چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ دوسروں کو بھی پرابلم آ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کا پرابلم ہے لیکن تم لوگوں کو تم لوگ کی جانیں محفوظ رہی تھی یہ چیزوں سے جس طریقے سے تم لوگ جو وہ دھم مچا رہے ہیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جس طریقے سے بھکوا چل رہا تم لوگوں کا یہ بیکار ہے ان دو پکڑنے دو آر ایس ایس کو سارے آر ایس ایس کے چھٹاں کو پکڑنے دو کیونکہ یہ لوگ انسانیت کے نام پر گالی ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہو رہی لیکن اس تکلیف کو سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کرو کہ یہ آپ لوگوں کو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کوئی اکیلے تو نہیں رہتے چلو بھائی صرف ان کوئی پرابلم ہو رہا ان کے ساتھ آپ لوگ ایک زمانے سے رہ رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ نہیں کہ لوگ کیسے بینچ ہیں یہ لوگ کسی گندگی بچائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے مسلمانوں پر ہمارے دیش کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو اس کے بوجود آپ لوگ اندیک ہی کر رہے ہیں آپ لوگ نظرانداز کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہی کہنا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ حرام کے اولادوں کو اریسٹ کیا جائے گرفتار کیا جائے لیکن آپ لوگ اس کے اوپر فکر کر رہے ہیں آپ لوگ سونچ نہیں رہے ہیں آپ لوگ سونچ رہے ہیں کہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے وقتی طور سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن کل کے دن آپ لوگوں کو یہی رہات ملے گی آپ لوگوں کو رہات بھی ہے اسے ہی ملے گی یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ آپ لوگ یہ چیز نہیں سونچ رہے ہیں تکلیف کی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ لیکن آگے کا نہیں سنچ رہے ہیں یہ سور کے وچے کیا کچھ نہیں کرے ہم کو ہمارے دیش کے اندر آج بھی کر رہے ہیں ان کے حرکتیں کم نہیں ہوئے آپ لوگ کے لئے کسان کا ہندولن دیکھ لیجئے کسان کے لئے کتنی تکلیف دے رہے ہیں کسان کے لئے چارہ بھارہ ٹھہرا ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ کسان اپنا ہلا جگا ہے اور ان کی جھولی میں ڈال دے اور ان کو دے دے انہوں جو چاہے ریٹ کسان کو دیں گے پھر الگ طریقے سے اڑانی کو ہمبانی کو یہ لوگ بیچیں گے اس کو فرخت کیا جائے گا ہم دیش واسیوں کو اس کی چار گناہ پانچ گناہ خیمت لی جائے گی تو یہ دھرندے یہ پاپیوں نے یہ تھان رکھی ہے کہ کسی طریقے سے بھارتیوں کو بدنام کیا جائے بھارتیوں کو ختم کیا جائے بھارتیوں کے اوپر یہ کام کیا جائے یہ ان کی جیتی جاگتی یہ مثال ہے تو اسی لیے ہم کو آج سارے ہندوستانی کو ایک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی ہر وہ گندی سازش کو ہم بے رخواب کر سکے ہر وہ گندی حرکت کو ہم روک سکے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو اسی لیے آپ لوگ ان کے اوپر توجہ مد دیجئے آپ لوگ جو ہو رہا اس کو دیکھئے یہ لوگ کالے خانون ایسے بنا رہے ہیں ہمام میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں یہ لوگ سوتے ہوئے بنا لیتے ہیں یہ لوگ سوا ہوتے ہی بنا لیتے ہیں یہ لوگ ہر خانون وہ بنا کر ہم پہ سوپ دیے جاتے ہیں ہم پہ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو اس کے اوپر بھکتے ہم چاہے یہ لوگ کچھ بھی کریں تو یہ ہمارے لیے سونچنے کی بات ہے آج ناراض ہونے کی بات نہیں ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ ہی بتا دوں میں اور دوسری چیز آپ لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ابھی جس طریقے سے انٹرنیشنل کوٹ نے اپنے جج کو چینج کرنے کی بات کی یہ بابری مسجد کے ججمنٹ کے لیے بابری مسجد کے ایشو کے لیے یہ انشاءاللہ اوطالہ یہ بہت جلد ہو جائے گا تھوڑا سا میرا کمر میں تکلیف ہو رہی اس لیے میں یعنی تھوڑا سا وہ ہوتے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ خیر لیکن آپ لوگوں کی دعا ہے تو کیا ہوگا انشاءاللہ سب بہتر ہی ہوگا اللہ رب العزت سے صحیح کریں گے انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیکن یہ لوگ کو یہ سور کے اولادوں کو جو ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے یہ صحیح ٹیم پہ ہو رہا ہے یہ ہونا ہی تھا یہ ہونا ہی تھا ان کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہماری ماں اور بہنوں کو کتنے یہ لوگ عزتیں پہنچائے کیسے کیسے خانون ہم پہ ناخص کیے یہ لوگ جبکہ سارے خانون ان کے اوپر بننا چاہیے ماب لنچنگ یہ لوگ کرتے ہماری معصوم بچوں کی بلتگاری یہ لوگ کرتے گلے گھوٹ کے ختم یہ لوگ کرتے کیا کچھ نہیں کرے یہ لوگ کتنا ظلم اٹھائے یہ لوگ ہمارے دیش میں دیشواسیوں کے اوپر یہ تک نہیں سوچا یہی دیشواسی تھے ان کو جو اوٹ دے کر لے کر آئے ان کو جو ستہ میں بٹھائے لیکن ان کو اس چیز سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوئی فرخ نہیں پڑتا یہ لوگ ایسے ہی گند مچاتے رہیں گے ایسے ہی ہم پہ ظلم ڈھاتے رہیں گے اور ہم بردائش کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا ہمیں کہ جس طریقے سے جو کاروی چل رہی ہے اس کو چل لے دو جس طریقے سے ان کو پکڑ رہے ہیں جو اریسٹ کیا جا رہا ہے کرنے دو اور ان کو اپنے ملک گندگی مچانے کے لیے یہ گندے بینجوں کو وہاں پہ بھیجنے دو یہاں پہ ہم نے کون سے چیز کی ان کو کمی کی رکھی ہے ہم نے کوئی چیز کی کمی کر نہیں رکھی ان کو یہ لوگ کو ہر وہ آزادی دی ایک عام مسلمان کو ملتی ہے لیکن ہمارے دیش کے اندر جیسے ہی مسلمان کا نام سنتے ہیں ان کو سام سوند جاتا ہے نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں زیادتی پہ زیادتی کرتے ہیں اور ہم یہ سنتے اور بھگتتے جا رہے ہیں ان آٹھ سال میں ہم کو سوائے ظلم زیادتی اتیاچار کی علاوہ کچھ رہی ملا اب ہمارے بعد آئی باری کیسان کی لیکن کیسان کے ساتھ اب اس وقت سارا بھارت ٹھہرا ہے ہم مسلمان ٹھہرے ہیں سکھ ٹھہرے ہیں کرچن ٹھہرے ہیں سیکلر ہندو ٹھہرے ہیں اور اس میں کیسان میں سب سے زیادہ ہندو ہے میرے بھائیو جس طریقے سے کیسان کے ساتھ اتیاچار کیا جارہا ہے ان کی ایک مانگ ہے بھئی یہ مانگ یہ آپ لوگ کو بتا ہے اچھی طرح لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ سارا آناچ ان کو دے دینا ہے حکومت کو بھئی یعنی انہوں لیں گے روپے میں کے دس پیسے ان کو دیں گے انہوں بات دے ہوئی پانچ روپے میں بیچیں گے ہم بھارتیوں کو یہ الٹا ہمارے دیش میں دیشواسیوں کو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اڈانی اور امبانی کو یہ آناچ دیا جائے پھر یہ لوگ اپنی جو چاہے منمانی اور جتنی جائے زیادتی کر سکے ان کے یہ گھنونی کوشش ہے جو ہم انشاءاللہ ہر حال میں ناکام کریں گے ہم کوشش تو یہاں تک یہ کریں گے کہ سرکار کو گرایا جائے جب تک یہ سرکار رہے گی نہیں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتے رہے گا اسی لئے ہمارا کام ہے کسی طریقے سے سرکار کو برخواست کیا جائے ہمارے دیش سے ہمارے دیش سے سرکار کو برخواست کیا جائے سرکار اگر چھے ہٹ جائے گی تو ہمارا دیش صحیح ہو جائے گا تو دیش کو بچا رہا ہے تو بی جے پی ہٹنا نام کو بہت ضروری ہے بی جے پی ہٹے گی تو دیش بچے گا رہی بات ای وی ایم کی ای وی ایم کے لیے جو دس لاک کا میں نے بولا تھا کہ دس لاک آپ لوگ ایسے فرم بھیجو ایسا آپ لوگوں کی جو منشاہ ہے جو ارادے ہیں وہ ظاہر کرو الحمدللہ وہ پورے ہو چکے ہیں اب وہ الحمدللہ وہ آئی سی کے بعد سیدھا یو انسی سے جائے گا اس کا بھی کوئی فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا ای وی ایم کا بھی انشاءاللہ ہم بائیکارٹ کریں گے ابھی دیکھئے آپ لوگ تیلنگانہ ہیدراباد میں جی ایچ ایم سے الیکشن ہوئے بغیر ای وی ایم کے ہوئے یہ لوگ بھلا ہیڈراباد سیٹی کے واہر جدھر کی سرکار چلتی ہے ادھر گڑھ بڑی کی وہ لوگ خرید بھکتوں کو پیسے دیکھے باٹلیاں دیکھے شراب دیکھے کسی دریخہ جو ارطالی سیٹ وہاں سے نکالے یہ لوگ لیکن سرکار ان کی جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ سارے چھکنا چور ہو گئے کیونکہ معلوم ہے ہیدراباد کے پرانے شہر کے لوگ منظم اور متحد ہو کے صرف اے آئی ایم ایم کو اوڑ دیے ہو لوگ اس لئے مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابی حاصل کی بہرحال آپ لوگ کو یہ بتانا بہت ضروری تھا اور آپ لوگ کو یہ بتا دوں میں اس وقت کوئیت اور غطر کسی کی سننے والا نہیں ہے سارے رسس کو ملک سے باہر رکھا لے گا اور کوئی روکنے سے وہ رکنے والا نہیں ہے رہی بات تیسری آپ لوگ کو بتا دوں بابری مسجد کا بہت جلد انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا اپنے جج کو اعلان کریں وہ لوگ کاؤں نے وہ آج شام تک میرے کو پتا چل جائے گا جیسے ہی معلوم ہوگا انشاءاللہ شام میں یا کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورا بتا دوں گا ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے تو یہ خبر ہے آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھی جس طریقے سے آج آپ لوگ سارے ایمبیسی میں جمع ہوئے ایمبیسیوں میں جا کر ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ایمبیسی کچھ نہیں کر سکتی یہ سرکار کا کام ہے سرکار کٹ سکتی ہے اب جس کانٹری میں ہے وہ کانٹری کی حکومت چلتی ہے وہ حکومت اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوئی زیادتی آپ لوگ کے اوپر یا کوئی ظلم آپ لوگ کے اوپر نے ہو رہا ان کے خانون کے دائرے میں رہ کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اسی لئے آپ لئے کہ فالتو گئے الجیئے مت ایمبیسی کچھ نہیں کر سکتی ہے خاموش رہو زندگی گزارو آپ لوگ آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا کام ہے ہمارا ٹارڈٹ ہے آر ایس ایس ہم آر ایس ایس کے چٹوں کو تو نہیں چھوڑے گئے انشاءاللہ ان کو کفرے گھردار تک پہنچایا جائے گا یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا سلام اللہ علیہ